آپ کو ایم این اے کلیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کوئی منسٹر بڑھنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں دستر خان آپ چلا رہے ہیں لوگوں کو سستے آسان اور قصو برگر آپ رام کر رہے ہیں آپ ہمیں درہ انہیں آدھے پیسے دے کے وہ اگر گھر میں شفٹ ہو رہا ہے نا اس کو کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک پہلے دن سے وہ گھر کا مالک ہے یعنی مالک مکانا اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانم حمر راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں گجنا والا نیوز الیٹ پاکستان پپلز پارٹی کا بھی نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان امران خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا تھا لوگوں کو سستے گھر دیں گے لنگر خانے بنائیں گے نوکریاں دیں گے اس لئے نون لیگ بھی ہر دور کے اندر یہی وعدے کرتی نظر آ رہے مگر ان سارے وعدے ایک طرف گجنا والا کا ایک شہری نوید خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ گجنا والا کے شہریوں کے لیے روٹی بھی دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آسان سستے گھر بھی دے رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کوئی ایم این اے کلیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کوئی منسٹر بڑھنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں دستر خان آپ چلا رہے ہیں لوگوں کو سستے آسان اور قصو پر گھر آپ فرام کر رہے ہیں آپ ہمیدرہ بتائیں جی بہت شکریہ بجن دیکھیں اصل میں بنیادی جو میرے ساری چیزوں کا ماخذ آنا یعنی بیسک وہ یہ ہے کہ جو ایک حدیث کا ریفرنس ہے کہ خیر الناس یعنی آدھے پیسے دے کے وہ اگر گھر میں شفٹ ہو رہا ہے نا اس کو کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک پہلے دن سے وہ گھر کا مالک ہے یعنی مالک مکان ہے قرائدار نہیں مطلب دو سال بعد اگر پینتیس لاکھ کا ایک گھر ہے اور وہ بعد میں پچاس لاکھ کا بکتا ہے تو وہ پندرہ لاکھ رپیہ نفع مالک مکان کو ملتا ہے تو ہم اس کو مالک مکان بنا رہے ہیں ایک جیس دوسرا جو آپ قرائے دیتے ہیں وہ ناقابل واپسی رقم ہوتی ہے اس میں آپ کی اصل رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے اگر دو سال میں دس لاکھ رپیہ وہ قرائے دیتا ہے اور پندرہ لاکھ ادھر سے بچتا ہے تو اس پر دیکھیں کہ پچیس لاکھ رپیہ دو سالوں میں اس کی اصل رقم کے ساتھ ایڈ اپ ہو گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے کسٹموں کو دینا چاہتے ہیں تیسرا یہ ہم چونکہ جس طرح ہم بناتے ہیں عام بندہ بنا نہیں سکتا اس کا ٹائم بچ رہا ہے وہ اپنا کاروبار یا جواب پہ آئے تو وہ مستریوں کے ٹھیک اداروں کے پیچھے باگنے کی اس کو ہمارے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو گیا تو وہ پھر ہمارے اوپر لائیبیلیٹی آگئی اب میٹیریل دس فیصد مینگا ہو سو فیصد مینگا ہو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو اتنے میں گھر ملے گا تو یہ ہم سہولیات دے رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ میسیج اگر لوگوں تک جاتا ہے اور آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا ایک ایک سی ایکس پوئیر ہے گوچنہ والا میں آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ ہی ہمارا لوگوں تک یہ میسیج آئے گا کہ ہم کتنے کریڈیبل ہیں میں گجران والا کا باہر برس گجران والا کا سفوت ہوں یہیں پہ میری ایجوکیشن ہے وہیں پہ یہیں پہ میرا سارا بزنس ہے میرا جو سیاسی کریئر ہے وہ بھی یہیں پہ ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ ساری سارا شہر جانتا ہے تو یہ جو ہمارا موڈل تو اس کے حوالے سے میں ہماری بھی یہی رائے ہیں کہ جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بلکہ پوری قوم کے ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ made in پاکستان جو ہے نا ان چیزوں کو پرمول کرنا چاہیے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ گجران والا کے سپوت ہیں گجران والا کے شہریوں کے لیے آسانیے پیدا کریں ان کو ضرورت پوٹ کرنا چاہیے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور کسی انکویری کی ضرورت ہو مزید ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کوئی مارٹل گھر بنایا ابھی تاکہ لوگوں کو ہم ویزٹ کرا سکے جی بلکل ہمارا ایک تو 2019 میں ہم نے 35 یونٹس بنایا تھے جو فرسٹم ہم نے جب شروع کیا تھا وہ یہاں پہ موجود ہیں وہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں پلس ہم نے جو ابھی میرا جتنے آپ نے وہ جلدی جلدی سے بتا دیں جتنے آپ نے پروجیکٹ ویزٹ کمپلیٹ کی ہیں اس کے نام بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ہم نے طیب ہومز بنایا طیب مارکٹ بنایا طیب پارک بنایا اب طیب گارڈن ہے وہ کر رہے ہیں پلس اب میرا گھر پروجیکٹ اس کا ایک مارڈل ہے اس ہمارا بالکل ریڈی ہے وہ ہم فروز والا سے ایک کلومیٹر کے فرم ہم انشاءاللہ اگلے ویلاک کے اندر وہ مارڈل ہوس پورا نوی صاحب کے ساتھ ویزٹ بھی کریں گے اور آپ لوگوں میں دکھائیں گے بھی کہ جو انا اون گرون یہاں پر چیزیں جو موجود ہیں ان سے ویزٹ بھی آ پنچھے لگ رہے ہیں اور نیکس ہم سمارٹ ہومز لے کے آ رہے ہیں جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یا جو اندرون شہر سے لوگ اچھی کمیونٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ماسٹر سٹی کے اندر ہم جو انا پانچ منلہ ڈبلسٹری گھر دے رہے ہیں سمارٹ ہومز کے نام سے اس میں سولر سسٹم لگائیں گے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ سمارٹ گیجٹس کے ساتھ جیسے بیڈیا یا ڈی ایچے کے جو جا رہے ہیں اس طرح کا جو ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں گجرمالا کے عام شہریوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈی ایچے لیول کا جو ہے وہ تردے رہے ہیں جو وہ فرام کی جی الحمدلہ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی فورڈ کر سکتا تو یہ اس کا اس کا رائٹ ہے یعنی اگر کوئی بائے کر سکتا ہے لگزری کو بائے کر سکتا تو وہ اس کا یہ رائٹ ہے ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی اس اگلے ولا کے اندر ملتے ہیں اگلے ولا کے اندر ان کا جو مارڈل ہوم ہے اس کا ویزٹ کریں گے اور تیب گارڈن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا منصوبہ ہمارا اس کا بھی ویزٹ کریں گے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ رانوہ مراشر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ولا کے اندر اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی